بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی فیش فرائی کی جو کہ بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار سی بنتی ہے اور جیسے کہ ہم لوگ یہ سی سائٹ وغیرہ پر ہم لوگ کھاتے ہیں یہ فیش تو اسی طرح کے ذائقے کی آپ کو میں آج فیش بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لئے میں نے یہ دو کلو فیش لیے یہ ویڈاوٹ اسکین بھی ہے اور یہ اس میں کوئی تانٹا بھی نہیں ہے تو یہ بلکل صرف اس کا گوشت آپ چاہیں تو اس کو ویڈسکین کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں تو چلیں ہم اس کو پہلے دھونے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ ہم نے جو مچلی لی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹو ٹی سپون کے قریب سرکا ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں سوڑ نمک کائٹ کریں گے اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ڈپ ہو جائے اس کو ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کو سفائی سے دھولیں گے اس میں ضرورت نہیں ہے ویسے مگر یہ ہے کہ اس کو پھر بھی ہم اپنے سے جیسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے اس کو اس طرح سے مل دیتے ہیں دیکھیں یہ نمک و سرکے کا پانی سب جگہ پہ پہنچ جائے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں سات آٹ منٹ ہو چکے ہم نے یہ فش پوری سہی طرح سے واش کر لی ہے دیکھیں بلکل صحیح طرح سے واش کر لیا ہم نے نیٹ میں رکھ دیا دیکھیں اس کا پانی صحیح سے رموو ہو جائے اب میں آپ کو اس کے سپائیس بتاتی ہوں کہ ہم اس میں کیا کے ڈالیں گے اس کے سپائیس میں ہم نے لیا ہے میں نے 1.5 تی سپون لیا ہے یہ کٹاو دھنیا ہے یہ میں پاس 1.5 تی سپون ٹی وی مرچے ہیں یہ میں پاس 1 تی سپون نمک ہے آپ مرضی آپ کے نمک اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نمک میں ہم نے واش بھی کیا تھا اس لئے میں نے نمک تھوڑا سا کم ہی ڈالوں گے اس میں میں اس کے ساتھ میں پاس 1 تی سپون گرم مسالہ ہے 1.5 تی سپون میں پاس پساوہ زیرہ ہے 1.5 تی سپون میں پاس ہلدی ہے 1.5 تی سپون میں پاس کسی بھی مرشے ہیں اور یہ 1.5 تی سپون میں پاس اجوائن ہے اوئل ہے اور یہ میں پاس اوئل ہے اور یہ لسنترک ہے میں پاس اور 2.5 تی سپون میں پاس لسنترکن ہے اور 6 دلت لگا ہے اس کو میں بھی نمک کر دیں اور یہ میں پاس یا لو کلر ہے اور یہ کلیمن ہے چلا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک باون لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے لسنترک پس لیا ہے اور اس کے لے لچندرک دیمتر کے لائے یہ اتنہ ہی لسنترک ہے جیتے میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر ہم اجوائن دا دیں گے ہاں اجوائن ہے پساوہ زیرہ ہے کٹاوہ دھنیا ہے پسیوی مرشے ہمیں ہلدی ہے گرم مسالہ ہے اور یہ کٹیوی مرشے ہیں یہ میں پاس ایک لیمن کا جوس ہے ویمن اس میں اٹ کر دیا ہے اور یہ میں پاس آئیل ہے 2 ڈیبیل سپون اس میں ڈال دیا اس میں تھوڑا سہاں یلو کلر ایڈ کریں گے اس کا کلر بہت اچھا زبردہ سو جائے گا ہم نے سالہ مسالہ ڈال دیا اس میں اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس میں ہم نے بیسن میدا یا چامل وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا ہے اس سے ہم نے کھالی مسالہ بنایا ہے کیونکہ جو کمیشنل طریقے سے بنایا جاتی ہیں ہم نے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں سالٹ کھانٹ 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 ہمکککککککککککککککککککککککککککککککککک brands کو ہم میکنی 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 وی professionally Two ، سکِک Perfect�� Sy Links دو چمچ کوئی لے لیا ہے یہ آئیل کے خاص بات یہ بھی ہے کوکنگ آئل کی اس میں بلکل بھی ہیک نہیں ہوتی اور بلکل بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم کوکنٹ آئل میں ہی کھانا کھا رہے ہیں ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں فیش ڈالیں گے آپ چاہیں تو آپ نورمل تیل جو کوکنگ آئل ڈیوز کرتی ہوں اس میں بھی آپ بنا سکتی ہیں ہم اس کو ایک طرح سے فائل ہونے دیں گے چی طرح سے ایک سائج سے ہماری فیش ہو گئی ہے ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں ہم دوسرے سائج سے بھی اس کو اچھی طرح سے ہونے دیں گے اور پھر اس کو تقریبا ہم 5 سے 7 منٹ ہونے دیں گے کیونکہ یہ بات ہے ہے تو یہ گوشتی تو یہ اچھی طرح سے اندر سے گل جائے اس کو ہم میڈیا ماج پہ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے تاک کہ اچھی طرح سے ہماری فیش پرائی ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا ہمارا فیش پرائی ہوئا ہے اس کو تال لیں گے دیکھیں ہماری فیش پرائی ہو چکی ہے بہت چٹ پٹیاں مزیدار سی بنی ہے اب اس کو ضرور کر کے دیکھیں گا جب ہم کبھی سی سائج پہ جاتے ہیں تو ہمیں فیش کھانے کا دل چاہتا ہے تو ہمیں وہی سائج کا جب ہمیں گھر پہ مل جاتا ہے تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک پیس دکھاتے ہیں اس کو کتنی اچھی طرح سے ہماری فیش ریڈیو یہ یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنی اچھی طرح سے یہ گل گئی کتنی تیسٹی اور جوسی بنی ہے تو آپ اس کو ضرور کر کے دیکھیں گا میری ریسیپ کو اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتائی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کہنا حافظ موسیقی 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 موسیقی